دوستو میں ہوں بلال انور اور غزل لائب کے اس خوبصورت پروگرام قلندر میں آپ کا خیر مکتب ہے دوستو اس میں کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ڈاکٹر رہات مندوری صاحب کے دیوانیں دنیا بھر میں ملتے ہیں آج کا یہ اپیسوڈ تھوڑا سا طویل ہو سکتا ہے گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا دوستو آج کے اس اپیسوڈ کا جو ٹائٹل کا نام ہے وہ ہے رہت ہمرا سیما میرا مکان اگر گھر ہے تو وجہ بیگم ہے ہمیشہ کی طرح دوستو آپ سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ ہے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے کہ اگر آپ نے اس غزل لائب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپنے مبارک ہاتھوں کی انگلیوں سے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو بھی پرس کیجئے ہر کامیاب آدمی کی پیچھے عورت ہوتی ہے اور راحت اندوری کی پیچھے بھی ہے شروعاتی زندگی میں ان کے ساتھ ان کی ماں کھڑی دکھائی دیتی ہیں اور زندگی کے طاقت و رسے کی لگام ان کی بیوی کے ہاتھ میں ہے اگر ایسا کہا جائے تو زیادتی نہیں ہوگی فیلحال وہ راحت اندوری کی دیکھ بھال ماں کی طرح ہی کر رہی ہیں جو راحت اندوری کو قریب سے جانتے ہیں کہتے ہیں اگر سیما قریشی نے راحت اندوری کو سمالا نہیں ہوتا تو جو گھر آج خوشی سے چہک رہا ہے بیران ہو سکتا تھا شائر ہونا اگر آسان نہیں ہے تو شائر رہ کر زندگی گزارنا بھی آسان نہیں ہے راحت اندوری کی زندگی نے کئی کروٹے لی ہیں جو اس میں کچھ کروٹے ایسی ہیں جو زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں کچھ وقت کے لیے بہت کچھ بدل گیا تھا راحت اندوری نے گھر کی سرحت لانگ لی تھی کہیں اور وقت گزرنے لگا تھا جس گھر میں بیوی دو بیٹے اور بیٹی تھیں اس کے علاوہ بھی گھر ہو گیا تھا سیما راحت کے لیے معمولی خبر نہیں تھی ان کے سبر کا امتحان تھا ان کی شخصیت نکھرنے کا دور تھا اور جس خاندان سے راحت اندوری کے گھر تک پہنچی تھی اس کی تربیت کا بھی امتحان تھا آزمائش کڑی تھی بچے چھوٹے تھے حالات لگتار بگڑ رہے تھے پر انہیں پتا تھا آندھی ہے گزر جائی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اثر کر گیا ڈگمگار ہے راحت اندوری آخر کارز جہاز کے پرندے ثابت ہوئے جو اڑے سیما کے اسی جہاز پر آ کر بصیرہ کر لیا جہاں دو بیٹے اور ایک بیٹی موجود تھی راحت اندوری اب عمر میں اس دور سے گزر رہے ہیں جب کمر جھگ جاتی ہے جیب سے سگریٹ نہیں دوہ نکلتی ہے وہ وقت ہے جب اپنے سب سے اچھے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے وہی اچھا ساتھی اصابن کر راحت اندوری کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کو کہنا پڑ رہا ہے میرا مکان اگر گھر ہے تو وجہ سیما ہے راحت اندوری کا مذہب سے کچھ خاص رشتہ نہیں رہا ہے پر سیما راحت کی زندگی میں مذہب اہم ہے اللہ کی عبادت کا کوئی موقع انہوں نے چھوڑا نہیں ہے اور منبر رانہ کہتے ہیں اگر راحت کا گھر بسا ہوا ہے اور بچے کچھ کر رہے ہیں تو اس کی اہلیہ ہی اس کی وجہ ہے ساتھی کہتے ہیں شائروں کی بیویاں عام عورتوں کے مقابلے زیادہ دیندار ہوتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے شوہر کے حصے کی عبادت بھی کرنی پڑتی ہے کہہ سکتے ہیں راحت اندوری کے حصے کی عبادت بھی سیما راحت کر رہی ہیں راحت اندوری کی جب شادی ہوئی قریشی سے اندوری ہو چکے تھے وہ دور تھا جب کسی شائر کو لڑکی ملنا آسان نہیں تھا اس سے راحت اندوری کو بھی لڑنا پڑا تھا آخر کار سیما قریشی ان کی شریک حیات بنی جنہیں مہندی لگے ہاتھوں میں سننا پڑا شائر کی بیوی ہو گزارہ ہو جاتا ہے کبھی بھی چہرے پر شکر نہیں آئی انہیں پتا تھا جس کے ساتھ ہمیشہ کے رشتے میں بنی ہیں وہاں محبت ہے گزارہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے وہ سارے اندشے غلط ثابت ہوئے راحت اندوری نے عزت وقار کے سات پیسہ کمایا راحت اندوری کہتے ہیں میری زندگی میں سیما خاص ہے کیونکہ شائر ہونے کا مطلب ہے رات کو جاگنا دن میں سفر کرنا مسافر کی طرح کبھی کبار گھرا جانا میں جب بچوں کی طرف دیکھتا ہوں تو سیما کے عزت بڑھ جاتی ہے جہاں بھی وہ ہیں اس میں اسی کی پرورش ہے ہم تو وس مسافر ہیں جنہیں پتا نہیں تھا بچے کون سے سکول میں پڑھ رہے ہیں مجھے کہنا ہے کہ میرے بچوں کی ماں باپ سیما ہی ہے شادی کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ شائر ہونا کام نہیں مانا جاتا تھا بتاتے ہیں کہ شادی کرتا ہے تو جواب آتا کام کیا کرتا ہے دشواری تھی خاندان میں ہی سوال کھڑے ہو گئی تھے پر شادی ہو گئی اب اسے آپ میرا مقدر کہہ لیجئے یا میری بیگم کا جب شادی کے بعد سیما سہیلی سے ملی تو اس نے اپنی ساتھ سے ملوایا کہا شائر راہت اندوری کی بیوی ہیں خاتون نے پوچھ لیا کیا شائر کے ساتھ گزارہ ہو جاتا ہے جب میں راہت اندوری بنا سب کو راہت ہے سب مطمئین ہیں بیوی بچے خاندان دوست اہباب میرا شہر اور میں بھی کبھی دماغ کبھی دل کبھی نظر میں رہو یہ سب تمہارے ہی گھر ہیں کسی بھی گھر میں رہو راہت اندوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سفر میں اتنی دوری تیہ کر لی ہے جتنی زمین سے چاند کی ہے اس دوری کو تیہ کرنے میں وہ گھر سے دوری رہے ہیں اور اسے ان کے چہرے پر پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ راہت قریشی سے راہت اندوری بننا آسان نہیں تھا اس میں میلوں کا سفر شامل ہے اس سفر میں یقیناً گھر چھوٹا ہے راہت اندوری کہتے ہیں جس طرح سے ہماری پرورش ہمارے مانے کی تھی ویسے ہی میرے بچوں کی پرورش میری بیوی نے کی ہے اگر وہ آج کسی قابل ہیں وجہ وہی ہے سب کی شادیاں ہو گئی ہیں سب خوش ہیں اور اس کے پیچھے انہی کی تربیت ہے جب میں راہت قریشی تھا تم میرے بچے نہیں تھے ماں باپ تھے تیس روپے مہینے کا جھوپڑا تھا لیکن راہت اندوری بننے کے بعد آج سب کچھ ہے اور یہ ساری راہت شاعری سے آئی ہے اس راہت میں گھر کی راہت بھی شامل ہے راہت اندوری نے خوب پیسہ کمایا اور خوب بڑایا بھی جنہوں نے ان کے ساتھ فقت گزارا ہے وہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ سے دولت لٹائی ہے کبھی اس کا پیچھا نہیں کیا اور لمبے عرصے تک اس سے بے پروہ رہے کہ گھر کی ذمہ داریوں کو بھی کوئی مضبوط شکل دینا ہے تب بھی سیما راہت نے کوئی شکایت نہیں کی اور سب کچھ وقت کے حوالے کر دیا وقت آیا راہت اندوری کو احساس ہوا کہ مستقبل کو رنگ دینا پڑے گا اور اس کے بعد سے سب کچھ رنگ برنگی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں سیما راہت کا سبر شامل ہے لیکن کبھی بھی راہت اندوری نے سیما کو ذہن سے اوجل نہیں ہونے دیا بیوی کے جو تقاضے ہیں سب پورے کیے ہیں اسی بیچ سوال اچھل کر سامنے آیا کیا کبھی بیگم کو شاعری سنائی ہے آپ نے جواب تھا میں نے اپنی ہر غزل کا پہلے شیر انی کو سنایا ہے وہ آنکھوں سے داد دیتی ہیں جب میں ان کی آنکھوں میں چمک دیکھتا ہوں سمجھ جاتا ہوں شیر پسند آ گیا ہے حالانکہ زیادہ شاعری سمجھتی نہیں ہے پر جو کم جانتا ہے اگر داد دے دے تو سمجھ لیجی کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں گھر سے ملی داد میں اضافہ ہی ہوا ہے اور باہر بھی وہ شیر بہت کامیاب رہے ہیں لیکن مجھے شوہر ہونے کے ناتے داد نہیں ملی وہ میں نے شاعر رہ کر بسولی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شاعر کسی سے محبت کرے اور اس پر شیر نہ گئے دوستو کلندر کے اپیسوڈ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بھی بتا سکتے ہیں ہمیں آپ کے کمنٹ کا بے سبری سے انتظار رہے گا ملتے ہیں آپ سے کلندر کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے آپ مجھے ازازت دیجئے خدا حافظ